موت اٹل ہے آکے رہے گی اللہ کا فرمان ایک ہی لفظوں میں جملہ ساری چیزیں سیم تین جگہ اللہ عز و جل نے اسے دھورایا ہے قرآن میں کل نفس دائیقت الموت یہاں جو میں نے آیت پڑھی اس میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور سورہ آل عمران کی آیت ہے کل نفس دائیقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ یوم القیامہ کیا بات ہے اللہ عز و جل ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے یہاں میں نے ترجمہ کر دیا وہاں کا ترجمہ کیا ہے تمہیں پورا پورا بدلہ قیامت ہی میں ملے گا سبحان اللہ کیا لفظ ہے اللہ کا اس دنیا میں بدلہ مل نہیں سکتا باپ جو کرتا ہے بیٹے بدلہ نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے ہو ہو ہی نہیں سکتا آپ جو کر رہے ہیں دین کے لیے آپ کو اس دنیا میں بدلہ مل نہیں سکتا ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی آپ کو جو بدلہ ملے گا وہ قیامت ہی میں مکمل بدلہ ملے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ یوم القیامہ فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاظْ اصل کامیابی یہ ہے مت بھاگو ادھر ادھر یہ عارضی کامیابیاں ہیں فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ جسے آگ سے بچا لیا جائے وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے صحیح معنی میں وہ کامیاب ہے اللہ اکبر اصل کامیابی کی طرف توجہ دو یہ قرآن میں دوسری جگہ پر قرآن میں تیسری جگہ پر اللہ عزو جل کا یہی لفظ ہے قُلُّ نَفْسِنْ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّا اِلَيْنَا تُرْجَعُونَ سب کو موت کا مزہ چکنا ہے پھر تم میرے طرف لوٹائے جاؤ گے اٹل حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے سبحان اللہ